بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور آج ایک تاریخی دن ہے کیونکہ آج کے دن ایسی شخصیت کی بلائش ہوئی تھی جنہوں نے ایسا ایک انقلاب لے کر کے آئے جس میں نوجوان ان کے شانہ پشانہ تھے اور پرپور نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا اور پاکستان مارز وجود میں آیا جس طرح قائد عظم کے ساتھ پاکستان بنانے کی تحریک میں نوجوانوں نے حصہ لیا اپنا کردار ڈالا اسی طرح آج کے نوجوان پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور نوجوانوں ہی نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے کیونکہ ہماری ستر فیصد عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اساسہ ہے نوجوان اور یہ نوجوان جس کی نہ صرف شہروں میں بلکہ گاؤ دیاتوں میں جو ٹیلنٹ موجود ہے جو جس قدر ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں جس ملک کے پاس ایسے نوجوانوں سے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ابھی مجھ سے پہلے ایک تقریر ہو رہی تھی جس میں بات بلکل ٹھیک کی کہ چوری ہوئی اور جب چوری ہوئی تو ایسی چوری ہوئی کہ چور بھی جو چیز چوری کی اس کے پاس پہنچ کے جا کے بیٹھ گئے اور واپس سارے کا نام نہیں لے رہے تو چوری تو ہوئی ڈاکہ بھی پڑا لیکن ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہہ رہے تھے کہ لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جادات نہیں ہے لیکن جب انکشاف ہوا پینامہ کا تو سب کو پتا چل گیا کہ لنڈن کے فلیکس کہاں سے آئے جب نے پوچھا تو رسیدے نہیں دے سکے بتا نہیں سکے اور گینیز بک آپ ورلڈ ریکرڈ میں نام جانا چاہیے کہ جتنے موقع ان کو صفائی دینے کے ملے آج تک تاریخ میں کسی کو نہیں ملے پہلے قوم سے خطاب کوئی صفائی نہیں پھر پارلیمنٹ میں خطاب کوئی صفائی نہیں پھر جوالی صاحب کا سپریم کورٹ کا بینچ بنا کوئی صفائی نہیں پھر جے آئی ٹی بنی کوئی صفائی نہیں پھر ٹرائی کوٹ میں مقدمہ چلا کوئی صفائی نہیں آج کی تاریخ پہ بھی اگر صفائی دے دیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں کچھ دکھا رہے ہیں لیکن اب بات کر رہے ہیں کہ تایات پہلی ختم کی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پاکستان کی ساری جیلوں کو کھول دیں سب جو غریب پکڑے ہوئے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چوریوں میں پکڑے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں پھر تو پاکستان میں چوری ہوئی ہے اور بڑے لیول کی چوری ہوئی ہے اسی لیے اسی لیے پاکستان کو ایک ایسا لیڈر عمران خان کی شکل میں ملا ہے جو جس نے نہ اپنی ملے لگانی ہے نہ اپنے کاروبار کرنے ہے نہ لندن میں فلیکس بنانے ہے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کرنا ہے کیونکہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور وہ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک اور چیز ہمیں فقر کرنا چاہیے اپنی افواج پہ اپنی آرمی پہ دنیا کی تاریب کی وہ جنگ جو امریکہ جیسی قوت بھی جیت نہ سکی وہ مشکل جنگ پاکستان فوج نے جیت کے دکھائی ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں امن کے لیے دنیا کے امن کے لیے اسی ہزار سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ایک سو تئیس بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا کس چیز کے لیے دنیا کے امن کے لیے تو ہم نے سب میں یکجہ ہو کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور ایک اور چیز آج اگر قائد آزم زندہ ہوتے تو بڑے فخر سے ایک بات کہتے کہ عمران خان آپ نے اسلاموفبیا کے خلاف جو مقدمہ اٹھایا کہ کل آپ نے دیکھا کہ رشیہ کے پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ توہین رسالت کرنا ازادی رائے نہیں ہے عمران خان یہی بات کرتے رہے اور آج اقوام عالم سے اس بات کی تائید ہو رہی ہے اور ہم نے سب مسلمان ملکوں نے مل کر دنیا کو یہ بتانا ہے اور اسی مقدمے کو عمران خان صاحب نے ہر عالمی فورم پر اٹھایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالاخر عمران خان مر جوے ہیں پوری مسلمان دنیا کے ایک عظیم لیڈر کے طور پر تو آج کا الیعظم زندہ ہوتے تو بہت فخر سے کہتے کہ ہاں عمران تم واقعی میں پاکستان کی آن ہو پاکستان کی شان ہو پاکستان کی جان ہو پاکستان کی پہچان ہو اور نوجوانوں نوجوانوں جوانوں تیس سال سے پینتیس سال سے اس ملک کا جو حشر کیا گیا آج عمران خان کو تین سال ہوئے ہیں اور آتے ہی عمران خان صاحب نے ایک جو کام کمال کا کیا ہے جو امریکہ بھی نہیں کر سکا وہ ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج ہر خاندان کو دس لاکھ پہ سالانہ علاج کا کرچہ حکومت دے گی چاہے وہ کسی بھی ہاسپٹل سے علاج کروانے ہیں قائد عظم نے جو تعلیمات دیں قائد عظم نے خاص طور پہ جو نوجوانوں سے جو ان کے خطبات تھے اس میں انہوں نے جو باتیں کی ان کو آپ سنیں غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں قائد عظم محمد علی جنہ اس عظیم لیڈر کا نام ہے جس نے بتا دیا تھا کہ برے سگیر اس وقت کا اس وقت کہا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ ساری تقریریں کورٹ کرتے ہیں وہ تقریر یہ تقریر بھی سنیں جس میں قائد عظم نے کہا تھا کہ برے سگیر پاک و ہن کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے انہوں نے کہا اس وقت کہ پوری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے لیکن یہاں کچھ زیادہ ہوتی ہے کیا ہم نے کرپشن ختم کرنے کے لیے کچھ کیا کیا ہم نے ملاوت ختم کرنے کے لیے کچھ کیا ہمیں اپنے گروانوں میں خود جانکنا ہے بیسیت شہری ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم اس ملک کے ساتھ سمسیر ہیں کے نہیں ہمیں رشوت کو نہ کہنی ہے ہمیں سفارش کو نہ کہنی ہے ہمیں کرپشن کو نہ کہنی ہے ہمیں چوری کو نہ کہنی ہے ہمیں غیبت کو نہ کہنی ہے اور ہمیں ملاوت کو نہ کہنی ہے یہ چیزیں اگر ہم ٹھیک کر دیں تو پاکستان کو ترقی کے راستے پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ تھی قائد اعظم کی تعلیمات یہ بولا تھا قائد اعظم نے ہم نے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے دنیا ہمیں دیکھیں تو کہیں ہاں یہ پاکستانی ہے اور یہ سچا ہے قائد اعظم سچے تھی ہم جھوٹے ہیں ہم جھوٹ بورتے ہیں ہر وقت ہمیں سچ پر کرنا ہے سچ کے ساتھ جڑنا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے ہمیں وہ چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں اس لیے اب سب مل کے نوجوانوں یاد رکھیں کہ ہم سب نے مل کر اس ملک کو صحیح معنوں میں وہ ملک بنانا ہے جو صحیح معنوں میں قلائے قائد اعظم کا پاکستان اور انشاءاللہ یہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ ان ایوانوں میں جائیں گے جب آپ ان اداروں کو سنبھالیں گے یہ ٹیلنٹڈ نوجوان تو پاکستان اسی سے آگے ترقی کرے گا اس لیے اپنی پوٹینشل کو اپنی کیپیبلیٹی کو بہترین طریقے سے سامنے لے کر کے آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو اس ملک کے لیے لگائیں آپ نے سیلف لیس ہو کر اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے غریب لوگوں کے لیے مل کر کام کرنا ہے اور کوئی شک نہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے یک جا ہوں گے تو ہمیں ترقی کے راستے پہ جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ایک بات سب ملکے نعرہ لگائیں گے پاکستان دندہ بات پاکستان دندہ بات قائد عاظم دندہ بات بہت بہت شکریہ